کی ناتخانی ہوئی مولا کریم بیانات ہوئے ذکر سنا سنایا لنگر شریف کا احتمام کیا غلطیوں سے پاک کر کے اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اس کا سواب جو تیری پاک بارگاہ سے عطا ہوا عدبن پیارے حبیب علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبا تابعین اہل بیت پاک شہدائی اسلام شہدائی بدل شہدائی کربلا تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین ہمارے ملنے والے چاہنے والے دوست احباب باوجدار ہمارے خاندانوں سے جتنے اس دنیا سے چلے گئے تمام کی رواہ کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما خصوصا نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے مولا کریم اس تمام حاضری کا سواب اپنی شایان شان مولا کریم ان بزرگوں کی روح کو سواب پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی مولا کریم روح کو اس تمام کا سواب عدبن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس محفل پاک کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا کروٹ کروٹ جنتی نعمتیں اتا فرما رولا کریم ان کے صحبزادوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے اس حالے سواب کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں میں ہمارے لیے دعا کرنے والے پیدا فرمانا مولا کریم غوث پاک کی نسبت کا واسطہ مولا کریم گیارویں شریف کی حقیقت کا واسطہ ہمیں اس خط میں پاک کے مقصد کو سمجھنے اس کی روح کو پانے کی توفیق اتا فرما مولا کریم اس گھر پہ اپنی رحمتوں برکتوں شفقتوں انائتوں کا نزول فرما غوث پاک کا خصوصی فیضان اتا فرما اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چل کے زندگیاں گزارنے کی توفیق اتا فرما دونوں جہاں میں اہلِ بیعتِ پاک کی سنگت اتا فرما مولیاء کا ساتھ اتا فرما نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار